موسیقی اب دیکھئے گزل کا مطلع میں آپ کی حوالے کرتا ہوں دیکھئے گا یہ گزل کا مطلع میں ڈائس پر بیٹھے خوبصورت شہرہ دانش گزل کو نظر کرتا ہوں دیکھئے گا پڑتا ہوں کتنی پرکیف ہے یہ رات قریب آ جاؤ کتنی پرکیف ہے یہ رات قریب آ جاؤ کیا کہنے کتنی پرکیف ہے یہ رات قریب آ جاؤ ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آ جاؤ ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آ جاؤ بھئی اگر جو آپ لوگ دور بیٹھے ہیں اب تو واقعی قریب آ جائیے اور جی ہمارے منتظمین ہیں تاہر بھائی بلال بھائی برگیز بھائی آپ حضرات بھی اپنی کرسیاں تھوڑا سا قریب لے آئیے اور اس مشاعرے کا حصہ بنوائیے آپ واقعی اس کی زندگی ہیں اپنے شامل ہو جائیے اس میں شمیم بھائی اور بلال بھائی اور حضرات جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مطلعے کو اپنے لئے سماعت کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا قریب آ کے اس مشاعرے کا نصف لیکھتے ہیں پڑھیں ایک جنابی کو اور شیر بطور خاص دیکھیں ایک مرجایا ہوا پھول ہوں کھل جاؤں گا ایک مرجایا ہوا پھول ہوں کھل جاؤں گا تم اگر کر لو ملاقات قریب آ جاؤں تم اگر کر لو ملاقات قریب آ جاؤں ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آ جاؤں واہ شیر دیکھیں تم نے جس رات کو ملنے کو کہا تھا مجھ سے تم نے جس رات کو ملنے کو کہا تھا مجھ سے آ گئی آج وہی رات قریب آ جاؤں واہ آ گئی آج وہی رات قریب آ جاؤں ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آ جاؤں کیا کہنے آپ کی ظلف کا سایا جو مجھے مل جائے کیا کہنے واہ آپ کی ظلف کا سایا جو مجھے مل جائے آپ کی ظلف کا سایا جو مجھے مل جائے تو سور جائیں گے حالات قریب آ جاؤں تو سور جائیں گے حالات قریب آ جاؤں ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آ جاؤں کیا کہنے واہ آپ گھنگور اندھیرے میں کہاں جاؤں کیا کہنے آپ گھنگور اندھیرے میں کہاں جاؤں چھوڑتے کیوں ہوں میرا ہاتھ قریب آجاؤ میں نہ کہتا تھا یہ بادل ہیں برسنے والے میں نہ کہتا تھا یہ بادل ہیں برسنے والے دیکھو ہونے لگی برسات قریب آجاؤ دیکھو ہونے لگی برسات قریب آجاؤ ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آجاؤ تم نے کیا پل کے جھکا کے مجھے دیکھا گوہر بڑھ گئے پیار کے جذبات قریب آجاؤ بڑھ گئے پیار کے جذبات قریب آجاؤ ہم سے بے پردہ کرو بات قریب آجاؤ بہت بہت شفیہ زندہ بات جناب گوہر سنبھلی واقعی آپ کی جذبات کی بڑی خوبصورت ترجمانی انہوں نے کی اور جو ہمارے چچا ہیں واقعی آپ بڑا ضرورت ہیں اس مشاعرے کی میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب ایک نوجوان شاعر کے کلام پر آپ کا دل اتنی تیز دھلک سکتا ہے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب نکت امرو بھی یا دانش مزل آپ سے گفتو کریں گے اس وقت تو حالات کیوں چیئے ہو جائیں گے کہ ان کے ہوتوں پہ محبت کا فسانہ آیا ان کے ہوتوں پہ محبت کا فسانہ آیا بجھ گئے ہم تو چراغوں کا زمانہ آیا بجھ گئے ہم تو چراغوں کا زمانہ آیا مگر یہ جہاں کے ساکن ہے وہاں کا بزرگ کا دل کبھی نہیں بجھتا ہے بلکہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ ان کا دل اسی طرح سے سلامت رکھے اور واقعی اس طرح کی محفل کی زندگی بنے رہے تائی ازاد اس گفتو کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور جہاں آپ نے سنبھل کے ایک نوجوان شاعر سے کلام سماد کیا